ایک لاکھ کا اضافہ اقتصادی سروے کے مطابق سال دوہزار انیس بیس میں پچپن لاکھ گدھے تھے جبکہ روامالی سال کے دوران یہ تعداد چھپن لاکھ تک پہنچ گئی ہے سرکار کی 2021 کی ریپورٹ میں عمران خان سرکار نے گھدو کی سنگیہ بڑھنے کو دیش کے لیے ایک اپلپدی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ جب سے عمران خان کی سرکار آئی ہے دیش میں گھدو کی سنگیہ بڑھ رہی ہے نئی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ویتوارش 2021 میں بھی پاکستان میں ایک لاکھ گھدے بڑھے ہیں اور اب پورے دیش میں گھدو کی سنگیہ بڑھ کر چھپن لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے حالانکہ پاکستان سرکار کی ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں گھدو کی سنگیہ جرور بڑھی ہے لیکن گھوڑا اور کھچروں کی سنگیہ میں اجابہ نہیں ہوا ہے عمران خان سرکار نے گھر کے ساتھ دعویٰ کیا ہے کہ ویشف میں سب سے زیادہ گھدو کا اتبادن پاکستان میں ہو رہا ہے اور وہ ویشف کا تیسرا ایسا دیش ہے جہاں سب سے زیادہ گھدے ہیں پاکستان میں گھدو اور دوسرے جانوروں کی گنتی کروائی جاتی ہے اور آرثک سرکشن 2020 میں جاتا چلائے گی پاکستان میں ہر سال ایک لاکھ گھدے بڑھ رہے ہیں جو دیش کیلئے گورو کی بات ہے پاکستان کے ایکسپورٹ گھدے بڑی بھومی کا نبات ہے اور اکیلے چین ہی پاکستان سے ہر سال قریب 80,000 گھدو کو کھئیتا ہے چین میں پاکستان سے مانگ آئے گا گھدو کا استعمال ماس اتبادن سمیت کچھ اور دوسرے کاموں کے لیے بھی ہوتا ہے چین میں پاکستان سے خاص طور پر گھدو کا آیت کیا جاتا ہے اور گھدو کی کھال سے نکلی جیلیٹین سے کئی طرح کی دواؤں کا بھی اتبادن کیا جاتا ہے حالانکہ پاکستان سرکار نے گھوڑوں اور بیڑ بکڑیوں کی سنگیہ نہیں بڑھنے کا نیراشہ جتائی ہے